پیانے پیانے کے سیگمینز پیانے پیانے کے سلسلہ پیانے پیانے کے سیگمینز پیانے پیانے کے سلسلہ کبھی کسی نے جواب دیا کبھی کوئی چھوکا آپ کا امتگا امتگا آپ کا امتگا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سیدی الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فریصلاة والسلام علیہ کے یا رسول اللہ وعلا آلیک وآصحابک یا حبیب اللہ وصلاة والسلام علیہ کے یا نبی اللہ وعلا آلیک وآصحابک یا نور اللہ وعلا آلیک وآصحابک یا نور اللہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر دس رحمتیں بھیجتا ہے سبحان اللہ پیارے بچوں ارکٹس مدشہ کے ناصرین پروگرام ہے آپ کا امتحان میں خوش schleادی profession اور آپ سب اس پروگرام کو خوش آمدید کرتے ہیں مرحبا کہتے ہیں پیارے بچے ورکٹس مدیشہ کی ناظرین پروگرام آپ کا امتیان میں مختلف سیگمنٹ سوا کرتے ہیں داد شریف بھی ہوتی ہے ہمارا سیگمنٹ لفظوں کی طور جوڑی یہ سیگمنٹ بھی ہوتا ہے صحیح یا غلط جملہ بھی پہچاننا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کہانی بھی زنائی جاتی ہے اور قسمت آزمائی بھی ہمارے ایک سیگمنٹ ہے پیارے بچے ورکٹس مدیشہ کی ناظرین یہ تمام سیگمنٹ آپ کا امتیان پروگرام میں ہوتے ہیں اور یہ دونوں ہوتے ہیں دو ٹیموں کے دنمیان جی ہاں ہر پروگرام میں ہماری دو ٹیمیں بنائی جاتی ہیں جسے کہتے ہیں ہم ٹیم اے اور ٹیم بی انشاءاللہ ٹیم اے کا بھی تعارف لیں گے ٹیم بی کا بھی تعارف لیں گے انشاءاللہ ہمارے ساتھ غلام طوابی موجود ہیں انشاءاللہ ان سے بھی ایک کلام سنیں گے تو بڑھتے ہیں تعارف کی طرف ٹیم اے کا بھی تعارف لیتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی آپ کے نام کیا ہے ارحم ما شاءاللہ ارحم بھائی ہماری ٹیم اے کا حصہ ہیں اور دوسری جو پارٹسپنٹ ہیں وہ ہیں غلام طوابی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی غلام طوابی کیسے ہیں الحمدللہ رب العالمین اللہ کلی حال آپ کیسے ہیں الحمدللہ کی رب العالمین اڑا کلیال جی ہاں یہ غلام طواب ہیں جنہیں آپ کٹس مدیشہیں بناتے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہوں گے تو پیارے بچے ہو کٹس مدیشہ کی ناظرین ان سے آج بھی کلام سنیں گے اب بڑھتے ہیں ٹیم بی کی طرف اور دیکھتے ہیں ٹیم بی میں ہمارے ساتھ کون سے دو پارٹیسمنٹ موجود ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی آپ کا نام کیا ہے ریان یہ ہمارے ٹیم بھی گئی سے آئیں جی پڑھتے ہیں دوسرے پارٹیسمنٹ کی طرف اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی آپ کے نام کیا ہے محمد رضا تاریخ یہ ہماری ٹیم بی کے دوسرے پارٹیسمنٹ ہیں انشاءاللہ اب ان دونوں ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہوگا مگر اس سے پہلے پڑھتے ہیں غلام طوابی کے طرف اور ان سے انشاءاللہ ایک کلام شامل کریں گے یہ غلام طوابی کون سا کلام سریں گے دل میں ہو یاد تیری گوشت انہائی ہو ہاں اللہ جی سرائے دل میں ہو یاد تیری گوشت انہائی ہو پھر تو خلاوت میں عجب جو منہ رائی ہو پھر تو خلاوت میں عجب جو منہ رائی ہو دل میں ہو یاد تیری گوشت انہائی ہو دل میں ہو یاد تیری گوشت انہائی ہو دل میں ہو یاد تیری گوشت انہائی ہو پھر تو خلاوت میں عجب جو منہ رائی ہو پھر تو خلاوت میں عجب جو منہ رائی ہو اور آستانے آستانے پھر تو خلاوت میں عجب جو منہ رائی ہو پھر تو خلاوت میں عجب جو منہ رائی ہو دل میں ہو یاد تیری گوشت انہائی ہو پھر تو خلاوت میں عجب جو منہ رائی ہو اور کبھی ایسا کبھی ایسا نگوا اور کے کرم کے صدقے کبھی ایسا نگوا اور کے کرم کے صدقے ہاتھ کے پھیلنے سے پھیلے نبی کا آئی ہو ہاتھ کے پھیلنے سے پھیلے نبی کا آئی ہو دل میں ہو یاد تیری گوشت انہائی ہو پھر تو خلاوت میں عجب جو منہ رائی ہو اور بند جب خواہ بند جب خواہ بند جب خواہ پھر جل سے وہ حسن کی آنکھیں بند جب خواہ بند جل سے وہ حسن کی آنکھیں اس کی نظروں میں تیرا جلوائے سے بھائی اس کی نظروں میں تیرا جلوائے سے بھائی ہو دل میں ہو یاد تیری کو شگت تغائی ہو پھر تو خلوت میں اجبا جو منع دائی ہو پھر تو خلوت میں اجبا جو منع دائی ہو سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو بار بار مٹھا مندینہ جو کہے اور اللہ پاک آپ کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے پیارے بچے وقت سمدیشے کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کتاب جیسے سیگمنٹ کرام ہے لفظوں کی توڑ جوڑ سیگمنٹ ہے لفظوں کی توڑ جوڑ لفظوں کی توڑ جوڑ سیگمنٹ میں ہوتا یہ ہے کہ یہاں پر ایک سکرین موجود ہے اور ہمارے ساتھ دونوں ٹیم میں موجود ہیں اور یہاں پر ہم ان کو دکھائیں گے سکرین پر تین ورڈز یعنی ہر ٹیم کے تین ورڈز ہوں گے جو کہ سپیلنگ وائز آگے پیشے ہوں گے آپ نے ٹین سیکنڈز کے اندر ان کو سپیلنگ وائز درست کر کے بتانے ہے کہ ورڈ کونس ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں ٹیم اے سے جو ورڈز دکھائیں جائیں گے ٹیم اے کے لیے پہلے ورڈز دکھائیں جائیں گے پہلا ورڈ دیکھتے ہیں سکرین پر جی لاو�� مطافل بھائی اور ما شادلہ آپ سوچیں ڈیڈی سے ٹیم اے کے لیے ورڈز ہے کاؤنڈاون دیں گے ٹین نائن ایٹ سیون سیکس فائف فور ثری ٹو وان زیرو یہ ورڈ کیا تھا آج یہ دیکھتے ہیں سکرین پر آپ کا امتگا جی یہ ورڈ تھا تڑتی تو آپ نہیں بتا ہے اچھا نے کوئی بات نہیں اب بڑھتے ہیں دوسرے ورڈ کتاب جی جی یہ ورڈ ایسا ہے کہ اس سے بن سکتے ہیں دو ورڈ اگر آپ نے دو میں سے کوئی ایک بھی بتا دیا تو آپ کا جواب درست مانے جائے وفات وفات سوچ لیں تواف تواف دونوں بتا دی چلیں دیکھتے ہیں کہ دونوں میں سے کون کون سے جی دکھائیں جی تواف بھی ہے وفات بھی ہے دونوں جواب انہوں نے دے دی اور دونوں جواب درست ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ جی دکھائیے تیسرا ورڈ توی چوکا آپ کا امتگا توبہ انہوں نے کہا توبہ دیکھتے ہیں ان کا جواب درست نہیں جی دکھائیے سکرین پر پاور ان کا جواب درست ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ یہاں پر تین ورڈ ٹیم اے کے پورے ہوئے اب بڑھتے ہیں ٹیم بی کے طرف پہلے 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 پ انہوں نے کہا سواب دیکھتے ہیں ان کا جواب درست ہے یا نہیں جی دکھائیے سواب اور ان کا جواب درست ہے سبحان اللہ آشاء اللہ اب بڑھتے ہیں سیگمنٹ لفظوں کی توڑ جوڑ کے آخری ورڈ کی طرف ٹیم بی کے لیے بھی آخری ورڈ ہے اور سیگمنٹ کا بھی آخری ورڈ ہے جی دکھائیے یہ ورڈ کونسا ہے تلاوت انہوں نے کہا تلاوت سوچ لیں سوچ لیا انہوں نے کہا تلاوت دیکھتے ہیں ان کا جواب درست ہے نہیں جی تھی تلاوت اور ان کا جواب درست ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ پیارے بچے اور گٹس مندی شاہد ہیں یہ تھا سیگمنٹ لفظوں کی توڑ جوڑ جو ورڈ آج ہم نے سیکھے اس سیگمنٹ میں پہچاننے جو تھے ترتیل وفات تواف یہ دو ورڈ ایک ساتھ تھے اور ترتیل الگ تھا پھر توبہ پھر روح اور غور سواب اور تلاوت یہ آٹھ ورڈ ایسے تھے جو کہ آج انہوں نے پہچاننے تھے ماشاء اللہ ایک جواب کے علاوہ باقی تمام جواب درست ہوئے اور ٹیم بی اس سیگمنٹ میں آگے رہی کہ ٹیم بی نے تینوں جواب درست دیے اور ٹیم اے نے دو جواب درست دیے تھے اس حساب سے ماشاء اللہ ٹیم بی آگے رہی اب بڑھتا ہوں دوسرے سیگمنٹ کے دور جس سیگمنٹ کے رام گئے صحیح یا غلط سیگمنٹ ہے صحیح یا غلط اور اس سیگمنٹ میں ہوتا ہے یہ کہ آپ کو ایک جملہ دیا جاتا ہے اس کے آگے بولا جاتا ہے صحیح یا غلط جب تک صحیح یا غلط نہ بولو آپ نے اس کا جواب نہیں دینا اور آپ نے جواب دینا ہے صحیح یا غلط اگر غلط ہوگا تو اس میں جو کریکشن ہے وہ کیا ہوگی انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا جو میں شروع کرتے ہیں پہلا جملہ جو ہے وہ ہے ٹیم اے کے لئے بتائیے کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی عڑی وآلہ وسلم کی شہدادی ہیں صحیح یا غلط انہوں نے کہا غلط سوچ لیں انہوں نے کہا غلط اور ان سے اس بار ہو چکی ہے غلط ہی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی عڑی وآلہ وسلم کی ہی شہدادی ہیں اور ان سے غلطی ہو چکی ہے اب بڑھتے ہیں ٹیم بی کی طرف جی ٹیم بی آپ سے جو کوشن ہیں وہ بتائیے کہ نماز میں سبحان ربی العظیم سجدے میں پڑھا جاتا ہے صحیح غلط انہوں نے کہا غلط سبحان ربی العظیم یہ سجدے میں نہیں پڑھا جاتا ہے یہوں آپ کہنا چاہتے ہیں میں نے سوال یہ کہہ تھا کہ نماز میں سبحان ربی العظیم سجدے میں پڑھا جاتا ہے یہ کوشن کیا گیا تھا اور انہوں نے جواب دیا غلط اور ان کا جواب ہے درست کیونکہ نماز میں سبحان الرغبی القظیم یہ رکو میں پڑھا جاتا ہے اب بڑھتے ہیں ٹیم اے کی طرف اور ٹیم اے سے یہ سوار ہے کہ بتائیے قرآن پاک میں کسی اسلامی مہینے کا نام نہیں آیا صحیح یا غلط غلط انہوں نے کہا غلط اور ان کا جواب درست ہے سبحان اللہ کیونکہ قرآن مجید میں ایک اسلامی مہینے رمضان مبارک کا نام آیا ہے اب بڑھتے ہیں اگلے جملے کی طرف وہ یہ بتائیے پہلے کلمے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نام محمد بھی موجود ہے صحیح یا غلط ٹیم بی نے جواب دینا ہے صحیح انہوں نے کہا صحیح اور ان کا جواب درست ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ اب بڑھتے ہیں تیسرے سیگمنٹ کی طرف جس سیگمنٹ کا نام ہے کہانی پیالے بچے ہوں گر سنتی شکنہ حسین سیگمنٹ ہے کہانی اور اس سیگمنٹ میں کہانی سنائی جاتی ہے اور آپ نے کہانی سننی ہوتی ہے گوھر سے کیونکہ کہانی کے بعد کہانی سے ریڈر سوالات ہوتے ہیں ہمارے یہاں پہ موجود بچے سے جو کہ ہماری ٹیموں میں شامل ہیں آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی طرف اور کہانی سنتے ہیں پیارے بچے اور کرز مدیشہ کے ناظرین ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے ایک نیک دوست کے ساتھ مکہ شریف میں اسٹرے کیا ہم تین دن مکہ شریف میں رہے وہاں ہم نے ایک فقیر کو دیکھا جو اپنی جھوپڑی میں رہتا ہے اس کے پاس صرف ایک برطن تھا جسے فقیر نے رمال سے ڈکا ہوا تھا وہ اچھے ہٹے کی سفید روٹی کھاتا تھا ہم احران دے کہ ناجہ نے یہ روٹی اس کے پاس کہاں سے آتی ہے تین دن سے ہم نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا میں نے دل میں کہا اللہ پاک کی قسم آج میں اس فقیر سے کہوں گا کہ آج رات ہم آپ کے گھر بطور مہمان رکھیں گے چنانچہ میں اس کے پاس گیا اور کہا آج رات ہم آپ کے مہمان ہیں اس نے کہا ویلکم یہ تو میرے لئے بہت اچھی بات ہے چنانچہ ہم دونوں دوست اس کی جھوپڑی میں آکے ہیں لیکن میں نے اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جس سے وہ ہماری مہمان نوازی کرے یہاں تک کہ عشاء کا ٹھائم ہو گیا کچھ در بعد فقیر نے اپنی موچوں پر ہاتھ پھیرا تو اس کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جو اس نے میرے ہاتھ میں دی دی میں یہ دیکھ کر حیران لگایا کہ اس نے جو مجھے چیز دی تھی وہ دو دھرم یعنی چاندی کی سکے تھے چنانچہ ہم نے ان کوئنس سے کھانا خریدا اور کھا کر اللہ پاک کا شکر ادا کیا کچھ دن آباد میری اس فقیر سے دوبارہ ملاقات ہوئی میں نے سلام کیا اور پوچھا حضور جس رات ہم آپ کے یہاں رکے تھے تو میں نے دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں اچانک دو دھرم آگئے تھے اور یہ بہت حیران کن بات تھی میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس میں کیا راز ہے اگر کسی اچھے عمل کی وجہ سے آپ کو یہ کرامت ملی ہے تو وہ عمل مجھے بھی بتائیے فقیر نے کہا وہ کئی بڑا عمل نہیں صرف ایک بات ہے میں نے پوچھا وہ کیا ہے فقیر نے جواب دیا کہ اپنے دل سے دنیا کی محبت نکال دو اور اللہ پاک سے محبت کرنے لگ جاؤ انشاءاللہ تمہاری تمام اچھی مرادیں پوری ہو جائیں گی پیارے بچوں اس کا آنی سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ مہمار نوازی کرنا بہت ہی ثواب کا کام ہے اور فقیر کی یہ بات اپنے دل سے دنیا کی محبت نکال دے اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ہر اس کام سے بچنا چاہیے جس سے اللہ پاک نراز ہوتا ہے اور ہمیں اللہ پاک سے محبت کرنی چاہیے کہ وہی ہمارا رب ہے ہمیں کھلاتا پھلاتا گئے ہماری پریشانییں دور کرتا ہے اس لیے ہمیں اللہ پاک سے محبت کرنی چاہیے تو پیارے بچوں اکرس مدیشہ کے ناظین یہاں پر کہانی مکمل ہوئی اور کہانی کے بعد کہانی سے ریلیٹر سوالات آپ سے کرنے تھے چلیں شو کرتے ہیں سوالات ٹیم اے آپ سے سوال جئے کہ بتائیے بزرگ مکہ شریف کس کے ساتھ گئے تھے دوست انہوں نے کہا دوست اور ان کا جواب درست ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ جی بزرگ اور ان کے دوست مکہ شریف میں کتنے دن رہے تھے جی ٹیم بھی تین دن تین دن اور ان کا جواب درست ہے سبحان اللہ جی بتائیے ٹیم اے کہ وہاں بزرگ اور ان کے دوست نے کس سے دیکھا تھا وہاں ایک جوپڑی میں رہتے ہوئے فقیر کو دیکھا تھا جی جوپری میں۔ ھğer آپ بناھیے ایک رحیٹ آخات کو موجودہ ٹکروٹا۔ مہمان، انہوں نے کہا ہے مہمان جزیوت ہے پر سانسانسائی اس کے سالوں میں پر دی riderان موجودہ ٹکروٹی۔ جی ٹیم اے فقیر نے بزرگ کو کتنے سکھے یعنی کوائنس دیئے دے دو درہم دو درہم اور ان کا جواب درست ہے سبحان اللہ اچھے یہ بتائیے ٹیم بی کے ان کوائنس سے بزرگ نے کیا خریدہ خانہ جی خانہ اور ان کا جواب درست ہے سبحان اللہ ماشا اللہ اور یہاں پر سیگمنٹ تدام تک پہنچا اور دونوں ٹیمیں اس میں برابر رہی کسی نے کوئی گلتی نہیں تو پیارے بچوں اور کٹس مانتی شہین آسین آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس سیگمنٹ کا نام کہے کسمت آزمائے پیارے بچوں اور کٹس مانتی شہین آسین سیگمنٹ ہے کسمت آزمائے سیگمنٹ کیا ہے کسمت آزمائے اس سیگمنٹ میں ہوتا یہ کہ میرے ساتھ ہیں ایٹ باکسز یہاں پر دیکھ سکتے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 اور ان ایٹ باکسز میں پیچھے کسی نہ کسی چیز کا نام دکھا ہوئے آپ نمبر سلیک کریں جیسے آپ نے یہ 1 سلیک کیا sonra آپ کو اس کے بعد میں کوئی ہنڈ دوں گا اگر آپ ایک ہنڈ میں نہیں پہنچ چکتے ہیں آپ اگر دوسری ہنڈ میں نہیں پہنچ چکتے ہیں آپ مجھ سے تیسری ہنڈ لو securities اور کٹس مانتی شہین آسین اور 3 ہنڈ سیگمنٹ میں آپ نے پہنچنا ہے تو پیارے بچوں اور کٹس مانتی شہین آزمائے آئیے بڑھتے ہیں اس سیگمنٹ کسمت آزمائے کی طرف اور ٹیم A نمبر سلیک کریں 4 نمبر 4 چھے کلموں میں سے ایک کلمہ ہے یہ کلمہ چھٹے کلمے کے آخر میں بھی آتا ہے چھٹے کلمے کے آخر میں بھی آتا ہے اس کلمے کے آخر میں درود پاک بھی پڑھا جاتا ہے نہیں بہنچ پا رہا ہے چھے کلمے ہیں چھے کلموں میں سے آخری جو چھٹا کلمہ ہے اس کے آخر میں آتا ہے بلکل پھر اس کلمے کے آخر میں درود پاک بھی پڑھا جاتا ہے آپ تھوڑا دیکھیں تو پہلا دوسرا کلمہ تو آسان ہے آپ obligation دیکھیں کہ کس میں دو ربا پڑھایا ہوتا ہے دوسرا کلمہ دوسرا کلمہ سوچ لیں انہوں نے کہا دوسرا کلمہ نمبر فور نے انہوں نے شریک کیا اب دیکھیں گے دوسرا کلمہ ہے یا کوئی اور کلمہ ہے چلیں دیکھتے ہیں نمبر فور جی پہلا کلمہ یہ پہلا کلمہ تھا پہلا کلمہ لا الاغ الا اللہ محمد رسول اللہ اس قلمہ کے آنکھے میں رضی پاک بھی پڑھا جاتا ہے بیانے بچوک اکرس مدی شہیر ناظرین یہاں پر ایک گلتی ٹیم اے سے ہو چکی ہے اب بڑھتے ہیں ٹیم بی کی طرف جی ٹیم بی نمبر سے رکھ کریں ایک خاص عبادت کا نام ہے جو صرف مسجد حرام میں ہوتی ہے یہ عبادت کعب شریف کے چاروں طرف ساتھ چکر لگا کر کی جاتی ہے اس عبادت کا نام کون سے شروع ہوتا ہے انہوں نے کہا تواف دیکھتے ہیں ان کا جواب درست ہے نہیں نمبر فائیو ہے جی تواف اور ان کا جواب درست ہے نمبر سے ریکھ کریں ٹیم ایٹ انہوں نے نمبر سے ریکھ کیا ایٹ ایک آسوانی کتاب کا نام ہے یہ کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے انہوں نے کہا توریت دیکھتے ہیں ان کا جواب درست ہے نہیں نمبر ایٹ جی توریت شریف اور ان کا جواب درست ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ٹیم بی نمبر سے ریکھ کریں سیکس نمبر سیکس ایک اسلامی مہینے کا نام ہے دوسری ہنڈ اس مہینے میں آلہ حضرت رحمت اللہ کی طالعہ لکھا ارز بھی آتا ہے دوسری ہنڈ یہ مہینہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے بلدی ٹین ربی ان نور ربی ان نور سوچ نہیں انہوں نے کہا ربی ان نور نمبر سیکس اور دیکھتے ہیں ربی ان نور ہے یا نہیں یہ یہ ہے سفر دوسرا مہینہ اور اس میں ہی پچیس تاریخ کو آلہ حضرت رحمت اللہ کی طالعہ کا ارز بھی آتا ہے تینوں ہنڈوں میں سے کوئی بھی نام پہچان پائے اور سفر تک یہ نام پہنچ پائے چلا بڑھتے ہیں اب ٹیم اے کی طرف جی ٹیم اے نمبر سیکھ کریں ون ٹو تھری اور سیون یہ نمبر باقی ہیں انہوں نے نمبر سیکھ کیا ہے ٹو جی نمبر ٹو میں ہے ایک ایسی چیز کا نام ہے جسے قبر پر ڈالا جاتا ہے دوسری ہنڈ اس چیز سے برطن بھی بنائے جاتے ہیں مٹی انہوں نے کہا مٹی یہ سوچ انہیں تیسری ہنٹ اس چیز سے اللہ پاک نے انسانوں کو پیدا کیا مٹی جی نمبر ٹو میں مٹی اور دیکھتے ہیں ان کا جواب درست ہے نہیں جی مٹی اور ان کا جواب درست ہے سبحان اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ جی ٹیم بھی نمبر سیکھ کریں ون ٹری اور سیون سیون انہوں نے سیکھ کیا کہ نمبر سیون جی نمبر سیون میں ہے اللہ پاک کا ایک پیارا نام ہے دوسری اس نام کی قرآن پاک کی ایک مشہور صورت بھی ہے تیسری ہے اللہ پاک کا یہ نام بسم اللہ شریف میں بھی موجود ہے الرحمن سوچ رہیں الرحمن انہوں نے کہا الرحمن نمبر سیون جی دیکھتے ہیں ان کا جواب درست ہے یا نہیں کبھی کوئی چھوکا الرحمن قرآن پاک کی ایک مشہور صورت اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشا اللہ ان کا جواب درست ہے سبحان اللہ جی نمبر سیلک کریں ٹیم ایک ون ون نمبر ون ایک نبی عیسیلام کا نام ہے جن کے نام کی قرآن پاک کی ایک صورت بھی ہے دوسری ہنٹ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈو سو پچاس سال دین کی دعوت دی دوسری ہنٹ سب سے پہلے کشتی آپ علیہ السلام نے بنائی حضرت نوح علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سوچ رہیں انہوں نے کہا حضرت نوح علیہ السلام نمبر ون میں جی جی حضرت نوح علیہ السلام اور ان کا جواب درست ہے سبحان اللہ آشاء اللہ آخری نمبر واقع ہے نمبر تری جو کہہ ٹیم بی کے لیے یہ ٹیم بی نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کے مبارک گھر والوں میں سے ایک فرد کا نام ہے دوسری ہنٹ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں دوسری ہنٹ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت دس محرم شریف ہوئی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری کوشن تھا آخری ہنٹ یعنی تین ہنٹ دی گئی اب دیکھتے ہیں کہ ان کا جواب درست ہے نہیں نمبر تری جی حضرت حمزہ نہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہاں پر یہ فیصلہ ہوا کہ آج کا جو مقابلہ یعنی آج کا جو یہ سیگمنٹ تھا وہ ہماری ٹیم اے آگے لے گئی ہے پیانے بچوں کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پروگرام آپ کا امتحان کو وقت اتنام تک پہنچا میں نے آپ سے اپنا بہت سارا خیال ہو کہ ہمیں دیجئے اجازت دیکھتے رہی ہے مدینی چلال دیکھتے رہی ہے کرتے رہی ہے صلوان الحبیب صلو اللہ علیہ محمد صلو اللہ علیہ وآلہ صلو اللہ علیہ وآلہ آپ کا امتحان آپ کا امتحان آپ کا امتحان بچوں کا مدنی چینل آگیا بچوں کا آگیا 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 آپ کا امتحان